اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چالے ہیں آپ پتہ ہے کہ ہمارے چار لیکچر پہلے جن میں مکمل ہوئے ہیں جن میں ہم نے پارٹس آف سپیچ کمپلیٹ کر لی ہیں پارٹس آف سپیچ میں ہم نے ناؤن سے سٹارٹ کیا تھا ناؤن، کائنڈ آف ناؤن، پرو ناؤن، ایج ایکٹیو پھر ہم نے واب، ایڈ واب اور ہیلپنگ واب پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے پریپوزیشن، انٹرجیکشن اور کنجیکشن ڈسکس کیے تھے آج کا ہمارا جو یہ لیکچر ہے لیکچر نمبر فائیو اس میں ہم ڈسکس کریں گے پنکٹویشن پنکٹویشن اس ویری امپورٹنٹ فار اگوڈ کریٹیو رائٹنگ آپ کوئی بھی اچھی کریٹیو رائٹنگ لکھتے ہیں یہ کوئی بھی آپ کی انگلیش رائٹنگ ہے، ایسے ہے، کمپریینشن ہے، پریسی ہے تو اس کے لئے پنکٹویشن کا بڑا اہم رول ہے اگر آپ اپنے پراغراف کو پراپر پنکٹویٹ کرتے ہیں تب ہی جا کر آپ کی انگلیش رائٹنگ کی ایک اچھی لکھ آتی ہے اور آپ کو اچھے مارکس ملتے ہیں اگر آپ کی پنکٹویشن کی مسٹیکس ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے مارکس کٹیں گے اس کے علاوہ سام ٹائم کچ کلاسز میں آپ کو پتا ہے کریکشن بھی آتی ہے کریکشن میں جہاں وہ ٹینسز کی مسٹیک یا باقی مسٹیک کو دیکھتا ہے وہاں سام ٹائم وہ پنکٹویشن مسٹیک بھی ڈالتا ہے اور اس کو کریکٹ کرنے کو کہتا ہے تو آج ہم اپنے پنکٹویشن مارکس پڑھیں گے سب سے پہلے پنکٹویشن مارکس کو نیم کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ فل سٹاپ دین ہے کویسٹین مارکس دین ہے کاما سیمی کالن کالن ایڈورٹڈ کاماز اور اپاسترافی تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فل سٹاپ فل سٹاپ جیسا کہ آپ بتا ہے کہ ایک ڈالت ہوتا ہے جو ہماری کوئی بھی جو سیمپل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے انٹ پہ آتا ہے چاہے وہ پوزٹیف سٹیٹمنٹ ہے یا نیکٹیف سٹیٹمنٹ ہے مین کے اگر سیمپل سٹیٹمنٹ اس طرح بھی ہو سکتی ہے آئے گوڈ سکول اب اس کے انٹ پہ بھی فل سٹاپ آئے گا یا اے ڈانٹ گو ٹو سکول اس کے انٹ پہ بھی فل سٹاپ آئے گا مین کے منفی فکریں ہوں یا مصفت فکریں ہوں لیکن اگر وہ سیمپل سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر کوئی 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 سٹیٹمنٹ نہیں پوچھا جا رہا تو اس کے انٹ پہ کیا آئے گا فل سٹاپ آئے گا تو فل سٹاپ کے یوز بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ فل سٹاپ نہیں لگاتے تو آپ کے دو سنٹینس کٹھے جب لکھے ہوئے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے وہ چینج ہو جائے گا مین کے پراپر کلیر جو ہے اس کا سٹرکچر نہیں رہے گا اس کے بعد ہے کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ جس کے اندر کوئی سٹیٹمنٹ پوچھا جا رہا ہو اس کے انٹ پہ کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے مین کے ان کے انٹ پہ کیا آئے گا کوئی بھی ایسا سنٹینس جس میں کوئی سٹیٹمنٹ پوچھا جا رہا ہو تو اس کے انٹ پہ ہمیشہ کوئی سٹن مارک آئے گا اگر آپ اس کے انٹ پہ فسٹ اپ لگا دیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی مسٹیک کاؤنٹ ہوگی اور آپ کے نمبر کٹیں گے اس کے بعد تیسرا ہے کوئی سٹیٹمنٹ کوئی سٹیٹمنٹ پوچھا جو ہوتا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کوئی سٹیٹمنٹ پوچھا جو ہوتا ہے لسٹ لسٹ آف پیپل لسٹ آف تنگ لسٹ آف پلیسز ڈیفرنٹ جگہوں چیزوں لوگوں کی لفت بنا رہے ہوں جب تو اس میں کومہ یوز ہوتا ہے جس طرح اگر میں نے چار سے پانچ لوگوں کا ذکر کرنا ہے کہ آئی میٹ اکرم اسلم نوید اینڈ گلزار تو اسلم اکرم اور نوید کے درمیان میں کومہ یوز کروں گا اسی طرح اگر اب میں کہتا ہوں آئی پرچیز ڈیفرنٹ آئیٹمز لائک پین پینسل بک اینڈا شاپنر فرام ڈی بوک شاپ تو میں پین پینسل بک کے درمیان میں کومہ یوز کروں گا اس طرح ڈیفرنٹ پلیسز کا جب میں ذکر کر رہا ہوں گا لاہور سرگودہ کراچی سیالکورٹ ان میں بھی کومہ یوز کروں گا کومہ کے بعد آئے سیمی کولن سیمی کولن کے یوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اکثر ہمیں نہیں پتا ہوتا سیمی کولن کے یوز جو ہوتا ہے ڈیفرنٹ فریزز یا ڈیفرنٹ سنٹنسز کو جوائن کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے میں ان کے جب آپ کنجیکشن بھی نہیں یوز کرنا چاہ رہے اور آپ فل سٹراب بھی نہیں لگانا چاہ رہے میں ان کے ایک لمبا سنٹنس آپ لکھنا چاہ رہے ہیں جوڑ جوڑ کے تو اس کے اندر سیمی کولن یوز ہوتا ہے ایک ہی سنس کی چیزیں آپ ایک ہی سنٹنس کے اندر کور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر سیمی کولن یوز ہوتا ہے جس طرح میں کہتا ہوں میں مارکیٹ گیا تھا وہاں میں آپ نے ایک دوت اسلم سے ملا پھر ہم ایک سویٹ شاپ پہ گیا ہے وہاں ہم نے کوئی سویٹ کھائی پھر میں کہتا ہوں میں نے کوئی موبائل پر چیز کیا پھر میں کہتا ہوں کہ میں واپس اپنے گھار آیا فلان گھاری بھی بیٹھ گیا ان سارے سنٹینسز کو اگر میں نے جوائنٹ کر کے اکٹھا ایک سنٹینس میں لکھنا ہے تو پھر میں ہر واقعے کے بعد ایک سیمی کولن لگاؤں گا سیمی کولن انگلیش کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹرٹ ہے جو اچھی انگلیش لکھتے ہیں جو انگلیش کو سمتے ہیں ان کو اس کی ایمپورٹرٹس کا پتہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور آپ نے کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے آپ نے کچھ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم کام ہوتا ہے تو آپ سیمی کولن کا یوز کرتے ہیں اس سے آپ کے اگزامینہ کو پتا چلتا ہے کہ بندے کے پاس نولئیش تھا وہ لکھنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے پاس ٹائم کام تھا اس لیے اس نے جوڑ جوڑ کے جلدی میں لکھ دیا تو سیمی کولن کا یہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد ایک کولن کولن آپ کو پتا ہے کہ دو ڈاٹ ہوتے ہیں اوپر نیچے فل سٹراب اگر دو اوپر نیچے لگا دیا جائیں تو اسے کولن کہتے ہیں کولن جب بھی کوئی کٹیشن لکھتے ہیں تو اس بندے جس کی کٹیشن ہوتی ہے اس کے نام کے بعد ہم کولن لگاتے ہیں اس کے بعد اس کی کٹیشن کو ہم انورٹیڈ کامز میں لکھتے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں نیلسن منڈیلا سیڈ تو نیلسن منڈیلا سیڈ کے بعد کولن آئے گا یہ دو ڈاٹ آئیں گے اور اس کے بعد جو نیلسن منڈیلا نے بات کی ہے وہ انورٹیڈ کامز میں آ جائے گی جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا تھا ایڈوکیشن is a great test weapon which you can use to change the word تو یہ اس کی جو کٹیشن ہے نیلسن منڈیلا کی یہ انورٹیڈ کامز میں آ جائے گی اور نیلسن منڈیلا کے بعد کولن آ جائے گا اس کے بعد یہیں پہ ساتھ انورٹیڈ کامز بھی آپ نے پڑھ لیا کہ جب بھی کسی کی کہی ہوئی بات اسی کے الفاظ میں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ انورٹیڈ کامز میں آتی ہے جس طرح کسی کی کٹیشن ہم لکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ نے پڑھے ہوں گی تو جو ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے وہ جو بھی پرسن جس کی وہ سپیچ ہم ریپورٹ کر لے ہوتے ہیں وہ بیسیکل انورٹیڈ کامز میں آتی ہے کیونکہ اس کی بات اسی کے الفاظ میں ہم پیجان کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کٹیشن بھی کسی جس کی کٹیشن ہے اسی کے الفاظ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کٹیشن جو ہوتی ہے وہ انورٹیڈ کامز میں آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاتھ جو last punctuation mark ہے the most important one یہ سب سے زیادہ اہم ہے اس کو جاننا اس کا یوز بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی یوز کرنے سے انگلیش رائٹنگ کی خصوصی بھی بڑھتی ہے اور وہ ہے apostrophe apostrophe کے دو بڑے important usage ہیں ایک تو یہ یوز ہوتا ہے contraction کے لیے shortness کے لیے main کے چیزوں کو contract کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کے اندر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ نے چھوٹا کرنا ہے تو پھر بھی آپ کے apostrophe use ہوتا ہے دوسرا possession کو show کرنے کے لیے اگر کسی کی ملکیت کو show کرنا ہے تو پھر بھی آپ apostrophe use کرتے ہیں میں باپ کو اس کے example کے ذریعے وضعت کرتا ہوں let's suppose normally word ہے do not آپ اس کو contract کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیتے ہیں don't apostrophe mean کے ایک کام ہوتا ہے جو اوپر والی سائٹ پہ لگاتے ہیں don't اس طرح could not کو couldn't can not کو can't اس طرح آئی ایم کو آئی ایم اس میں ایک ختم کار دیتے ہیں اور apostrophe لگا دیتے ہیں یہ تو ہوگی contraction possession کس طرح شو کرواتے ہیں ہم apostrophe کے use کر کے آپ کو عطا ہے normally ہم کہتے ہیں کہ this car یا this house belong to Mr. Ali کہ یہ گار جو ہے Mr. Ali کا ہے اس کے لیے ہم چھوٹا کرنا چاہیں تو میں کہہ سکتا ہوں Mr. Ali's house Mr. Akram's car یہ گار Mr. Akram کی ہے یہ گار جو ہے Mr. Ali کا ہے اس سے possession بھی شو ہو گئی اور آپ کی contraction بھی ہو گئی تو یہ تھے آپ کے punctuation marks punctuation marks کو آپ نے جب بھی کوئی paragraph لکھنا ہے پریسی لکھنی ہے ایسے لکھنا ہے کوئی بھی جو writing ہے paragraph شکل میں جو آپ لکھتے ہیں جس میں آپ کا کیا نام ہے story writing ہے composition ہے یا کچھ بھی ہے یا simple sentence بھی لکھتے ہیں تو اس میں آپ نے اسے properly punctuate کرنا ہے اگر آپ punctuation mark کا غلط use کریں گے تو آپ marks cutیں گے تو یہ بہت important چیز ہے punctuation mark کا topic وائنڈ اپ ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر سے 10 سے سٹارٹ کریں گے thank you اللہ حافظ موسیقی ہے